السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو دی ایم فا ایم ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی یعنی کہ دی ایم فا ایم جی پر ون تھاؤزن میلی گرام کے بارے میں ریویو دیا جائے گا بسیکلی یہ میڈیسن کیا ہوتی ہے اور کون سی کنڈیشنز میں یہ بیسٹ ہوتی ہے کیا اس کا یوز ہے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو سو مچ بات کرتے ہیں دی ایم فا ایم ٹیبلٹ کے بارے میں یہ بیسیکلی گیرس فارما کی پروڈکشن ہوتی ہے اور یہ ڈیزائن کی گئی ہے فاردہ ٹریٹمنٹ آف انٹی ڈیابیٹک میڈیکیشن دس از انڈ یوز تو لور بلڈ گلوکوز لیول یعنی کہ انٹی ڈیابیٹک ہے یہ شگر کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اس میں یہ اس کا کیا کردار ہوتا ہے کہ یہ بلڈ گلوکوز لیول کو لور رینج پہ رکھتی ہے اور اس کے اندر پائے جانے والے جو اس کے انگریڈینٹ ہیں اس میں میٹ فارمن ہے اور ایمپاگلیفلوزین ہے یہ ہے اس میڈیسن کا انٹرڈکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں یوزز میں اس میڈیسن کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹی کی کنڈیشن میں استعمال میں لائے جاتا ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹی کیا ہے یہ ایک ایسی شگر کی قسم ہے جس میں کے بلڈ گلوکوز کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور اس کے نقصان میں کافی زیادہ چیزیں دیکھی گئی ہیں جس میں کے جسم کے اندر کافی ایسی چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ویکنسز بھی آ رہی ہوتے ہیں جس میں باڈی آرگنز بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسپیشلی ہارٹ اسپیشلی لنگز اس کے علاوہ کیڈنی پرابلمز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں انسولین کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ سلو بھی ہو سکتا ہے اور کافی حد تک ختم بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ گلوکوز کا کنٹرول نہیں رہتا یعنی کہ وہ جسم کے اندر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور اس میں ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جس میں کے بی پی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو جب بھی ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز کی کنڈیشن ہو تو یہ میڈیسن پریسکرائب کی جاتی ہے سیم اسی طرح اس میڈیسن کو کارڈیو واسکولر ریسک ریڈکشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں بوڈی کا جو بلڈ شگر ہے یا بی پی جس کو آپ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ال ڈیل لیول بھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی لو ڈینسٹی لپو پروٹین جو ہوتی ہے اس کا لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کالیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز زیادہ ہو جاتی ہے اوبیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے انہیلڈی ڈائیٹ کی وجہ سے اس کے علاوہ کافی فیزیکل ان ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے جو کارڈیو واسکولر ہے اس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کنڈیشنز کو سٹاپ کرنے کے لیے یا ان کنڈیشنز کو مکمل ہتم کرنے کے لیے اس مرڈیسن کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انسلین ریزسٹنس کے لیے بھی اس مرڈیسن کا یوز کیا جاتا ہے یہ کیا ہے this is the condition in which your body muscles fat and liver don't respond well to insulin and can't easily take up glucose from your blood یعنی کہ اس میں جو بوڈی کے muscles ہوتے ہیں وہ انسلین کو ٹھیک طریقے سے نہیں لے پا رہے ہوتے تو as a result کیا ہوتا ہے پینکریاز میک مور انسلین to help glucose enter in your cells تو اس طرح کی conditions ہوتی ہیں جس میں کہ بوڈی کی proper management کے لیے medicine کو use کروایا جاتا ہے یہ تھے overallis medicine کے uses اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی conditions میں یہ medicine لینے سے پرہیز کرنا چاہیے اگر آپ pregnant ہیں breast feeding پہ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ weak ہیں diabetes کی وجہ سے یا آپ کے internal organs بہت زیادہ weak ہو چکے ہیں تو اس condition میں اس medicine کا use کرنے سے پہلے لازمان آپ نے اپنے physician سے consult کرنا ہے یہ تھے اس کے not use اب ہم بات کرتے ہیں side effects کے بارے میں کہ اگر آپ یہ کھاتے ہیں تو کیا کیا side effects ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو hypoglycemia ہو سکتا ہے gall upset ہو سکتا ہے taste disturbance ہو سکتی ہے abnormal liver functions ہو سکتے ہیں hepatitis کی condition ہو سکتی ہے skin reactions ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو reduce b12 absorption ہو سکتی ہے یعنی کہ جو vitamin b12 ہے اس کی جو absorption ہے وہ slow بھی ہو سکتی ہے یا مکمل طور پر ختم بھی ہو سکتی ہے لیکٹک acidosis کی condition بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس جو بہت زیادہ weak ہیں ان میں severe side effects دیکھے گئے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سکتی ہے سکتی ہے